بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ایم ایس پاور پوائنٹ سکھنے کی فورت کلاس میں خوشحام دے پیریویس کلاس میں ہم نے ایک پریزنٹیشن بنائے تھا آج کی کلاس میں ہم اس پریزنٹیشن کو کنٹنیو کرتے ہیں تو سٹوڈنس میں نے یہاں تک بنائے تھا ٹھیک ہے آپ ویورس دیکھیں یہ جو میں نے ہیڈنگ لکھا ہے اور اس کے نیچے ان کے ٹائپ لکھے ہیں ایم ایس آفیس بیسک کورس اس کے بعد ورڈ ہے پاور پوائنٹ ہے اور ایکسل ہے ویورس آپ نے کلرنگ صحیح سے لگانا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ ادھر ریٹ لگائے ادھر بیڈیو لگائے ادھر بلیک لگائے ٹھیک ہے آپ نے ایک پریزنٹیشن میں ڈیفرینٹ کلر کو یوز نہیں کرنا ہے آپ نے یا وائٹ یوز کرنا ہے یا بلیک یوز کرنا ہے یا آپ نے میکسیمم ٹو کلرس یوز کرنا ہے ہر لائن کے لئے آپ نے ڈیفرینٹ کلرہ یوز نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے ابھی یہ جو کلر دیا ہے یہ صحیح کلر نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹیکس کے آوٹ لائن کلر بھی دیا ہوا ہے اور یہ ٹیکس ادھر خاص میش نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو آپ نے کلر کو صحیح سے سمجھ کے لگانا ہے تو پہلے میں اس کلر کو چینج کرتا ہوں ٹھیک ہے فارمیل میں جاتا ہوں فارمیل میں جانے کے بعد میں آوٹ لائن کو ختم کرتا ہوں آوٹ لائن کو ختم کرنے کے لئے ٹیکس آوٹ لائن پر آنا ہے آنے کے بعد نو آوٹ لائن کرنا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں لا ادھر اپلائی ہو گیا ہے نو آوٹ لائن کرتا ہوں تو کیا ہو جائے گا یہ جو آوٹ لائن کلر ہے وہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اب میں نے ان تینوں کو بھی آوٹ لائن کلر ختم کرنا ہے تو میں پہلے سب کو سٹریٹ کرتا ہوں اور جو سب کی ہعوتلائن کلے رہے اس کو میں ایک ہی کلک پہ ریموف کرتا ہوں تو اس کو میں نے سریٹ کیا اس کے بعد پوہر پرن کو آپ نے سریٹ کرنا ہے اس کے لئے کنٹول کو پریس کر کے رکھیں اور پوہر پرن پہ کلک کریں اس کے بعد آپ نے ایکسل کو سریٹ کرنا ہے ایکسل کو سریٹ کرنے کے لئے کنٹول کو دبا کر رکھیں اور ایکسل پہ کلک کریں تو یہ تینوں سریٹ ہو گیا ہے اب ان تینوں کا آپ مو spin sand تینوں پہ اپلائی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میں ٹیقس آوٹ لائن پہ آ کے نو آوٹ لائن کرتا ہوں تو یہ آوٹ لائن ختم ہو گیا ٹھیک ہے اب ویورس میں کلر کو بھی چینج کرتا ہوں اس کو میں بلک دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو میں وائٹ دیتا ہوں ویورس آپ سب کو سرٹ کریں یا پورا بوکس کو سرٹ کریں سیم ہے ٹھیک ہے میں اس کو وائٹ کلر دیتا ہوں تو اس طرح سے میں نے کلر دے دیا آپ نے بے گرانڈ کو دیکھکے کلر دینا ہے جو بھی آپ کو سوٹیبل لگے آپ نے اسی حساب سے کلر ایجیس کرنا ہے اپی ورس یہ ہمارا کمپلیٹ ہوا تھا نیو سلائٹ ہم ایٹ کر سکتے ہیں اور لی آؤٹ آپ سلائٹ کر سکتے ہیں یہ میں نے پچھلے ووڈیو میں سکھایا تھا اس کے بعد آپ ریسٹ کر سکتے ہیں جو جو پوزیشن وقت آپ نے چینج کیا وہ اٹومیٹ کر ریسٹ ہو جائے گا اس کے بعد سیکشن آپ بنا سکتے ہیں اس کے بعد یہ سارے بولٹ ہیں ایٹالیک ہیں ان کو ہم نے پڑھایا ہوا ہے صحیح سے آپ ان کو دیکھیں ٹیکس ڈائریکشن وغیرہ ہیں کنورٹ ٹو سیمارٹ آرٹ یہ ایک نئی فیچر ہے اس میں آپ اس کو سیمارٹ آرٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں میں ادھر کلک کرتا ہوں اور میں ان میں سے کسی بھی پیپلائی اور میں ان میں سے کسی بھی پیپلک کروں یہ پیپلائی ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ جو ہمارے ویلکم ٹو آلائن کورس ہیں وہ سیمارٹ آرٹ میں چینج ہو جائے ٹھیک ہے تو آپ ان کو تو آپ اس طرح سے ان کو چینج بھی کر سکتے ہیں کنٹرلزی کرتا ہوں ٹھیک ہے پریویس آتا ہوں آنے کے بعد یہ سارے موجود ہیں ٹھیک ہے ارینجنگ پوک سٹائلس ہیں یہ سارے سٹائلس ہیں ٹھیک ہے آپ ان کو اپلائی کر سکتے ہیں شیپ فلنگ شیپ آوٹ لائنس ہیں شیپ ایفیکٹس ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم نے پڑھایا ہوا ہے آپ دیکھیں فائنڈ ڈропلیج سے سیلیکٹ ہوں ٹھیک ہے اس کا منہ میں انسرٹ میں جاتا ہوں انسرٹ بھی بہت امپورٹن ہے ٹھیک ہے آپ در سے نیو سلائٹ انسرٹ کر سکتے ہیں آپ ڈیبل انسرٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو پتا ہے پریزمٹیشن میں کبھی ٹیبل کی بھی زورت ہوتی ہے ٹھیک ہے پکچرز بگر آپ انسرٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں ایک پکچر ایٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور آپ کو کچھ نئے چیزیں دکھاتا ہوں چلو میں بلدستانی انوریسٹی کا لوگو اڑھاتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں نے کلک کیا ادھر آ گیا ٹھیک ہے بس یہ ایڈ ہوتے ہی اس کے ساتھ بھی ایک نیو ٹیپ اپن ہو گیا ہے ٹھیک ہے پکچر ٹول کے نام سے یہ تو آپ آلیڈی اس کے ساتھ فرنڈلی ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں فرس پہ ریموف بیکراؤنٹ ہے یہ بہت امپورٹن ہے ٹھیک ہے اگر آپ کوئی پکچر ایڈ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بیکراؤنٹ پر جو چیزیں وہ ریموف کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ریموف بیکراؤنٹ فیچر کو یوز کرنا ہے ویورس میں چاہتا ہوں یہ جو بلدستانی انوریسٹی کی لوگو ہے اس کے بیکراؤنٹ آپ کو جو نظر آ رہی ہے ابھی ہی وائٹ ہے اس کو میں ریموف کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ ریموف کیسے کریں گے آپ ابھی دیکھیں گے ٹھیک ہے اور اس ایمیج کو آپ یوز کریں گے ویورس اگر آپ بیکراؤنٹ کو ریموف نہیں ہی کرتے ہیں تو یہ تھوڑا اگلی لگے گا ٹھیک ہے جب آپ پریزنٹیشن بناتے ہیں تو آپ لوگو سائٹ پر رکھتے ہیں تو اس طرح سے اس کے جو بیکراؤنٹ آ رہے ہیں وائٹ یہ اگلی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے میں اس کو رن کر کر رکھتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو لوگو ہے اس کے بیکراؤنٹ و وائٹ ہے اس لئے یہ خوبصورت نظر نہیں آ رہی تو آپ نے اس کی بیکراؤنٹ کو ریموف کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بیکراؤنٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اب میں اس کی بیکراؤنٹ ریموف کرتا ہوں اس کو تھوڑا بڑا کریں ٹھیک ہے تو میں ریموف بیکراؤنٹ کے کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے کلک کرتے ہی ادھر ایک ہائلائٹ بلیو سے کلر آ گئی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ویورس آپ کو ایک ریکٹنگل نظرہ رہی ہے اس کو آپ نے تھوڑا بڑا کرنا ہے اس ریکٹنگل کو میں ادھر سے تھوڑا بڑا کرتا ہوں اور ادھر سے میں بھی تھوڑا بڑا کرتا ہوں بڑا کرنے سے کیا ہوگا یہ بیگرونڈ کو اٹومیٹکل ریموف کرے گا جو بھی آپ کو ہائلائٹ نظرہ رہی ہے وہ ریموف ہونے والی ہے اور جو آپ کو وائد نظرہ رہی ہے وہ رہے گا اب ویورس آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے لوگوں کے کچھ پارٹ سبھی ہائلائٹ ہیں اگر ہم ادھر سے کیپ چینجز کریں تو کیا ہو جائے گا جو ابھی ہائلائٹ ہیں وہ سرے ریموف ہو جائیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے لوگوں کے کچھ پارٹ بھی ریموف ہو جائے گا یہ تو ہم نہیں کرنا ہے نا ہم نے اپنے لوگوں کو رکھنا ہے صرف بیگرونڈ کو ریموف کرنا ہے تو آپ کو ابھی کچھ کام کرنے کی ضرورت دے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس ہائلائٹ کو ختم کرنا ہے یہ جو ریکٹنگل کے سائڈ پہ جو ہائلائٹ ہوئے ہیں یہ بلکل صحیح ہے یہ سرے ہم نے ریموف کرنا ہے لیکن ابھی لوگوں کے کچھ پارٹ ہائلائٹ ہے اس کو ہم نے ریموف نہیں کرنا ہے تو میں اس کو رکھنا چاہتا ہوں اس کے لئے آپ کیا کریں گے مارک ایریاس ٹو کیپ ٹھیک ہے ادھر آپ نے کلک کرنا ہے ادھر کلک کریں ٹھیک ہے کلک کرتے ہی آپ کو ایک پینسلک کا سمبل مل جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جو بھی آپ رہنا چاہتے ہیں اس پہ آپ نے کلک کر کے صحیح لگانا ہے منس سلٹ کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھیں ابھی میں ان پارٹ کو رکھنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا ان پارٹ کو میں سلٹ کروں گا ٹھیک ہے ماؤس سے آپ رائٹ سائٹ والا کی دھبا کے رکھیں اور آپ ان کو ہائلائٹ کریں ٹھیک ہے ان کو سلٹ کریں یہ دیکھیں جنگی میں نے سلٹ کیا آٹومیٹیکل کمیٹر نے ان سب کو ہائلائٹ کو ختم کیا ہے ٹھیک ہے اور میں اس کو بھی سلٹ کرتا ہوں تو یہ ہائلائٹ ختم ہو گیا ٹھیک ہے ادھر پھر ہائلائٹ ہوا ہے اس کو میں دوبارہ ختم کرتا ہوں تو یہ جو لوگوں کے پارٹس جو ہائلائٹ تھا وہ ختم ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور آپ یہ ریٹنگل کے جو سائٹ ایریا ہے وہ ہائلائٹ ہے ٹھیک ہے تو منس یہ جو ہائلائٹ ہیں وہ ریموف ہو جائے گا اب میں کیا کروں گا میں keep changes کروں گا تو کیا ہو جائے گا جو بھی highlight ہیں وہ سارے remove ہو جائے گا اور صرف ہمارا logo رہے گا ٹھیک ہے تو میں keep changes کرتا ہوں یہ دیکھیں جو ہمارا white background تھا وہ ختم ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے background کو ختم کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس related ایک دو features ہیں ان کو ہم in shall next class میں جب ہم picture rate کریں گے تو ہم اسے وقت دیکھیں گے ٹھیک ہے اس کو میں طرح چھوٹا کرتا ہوں اور میں اس کو ادھا رکھتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں میں run کر کر رکھتا ہوں تو یہ تھوڑا خوبصورت نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے پہلے جو background کرتا ہے اس کے وجہ سے اگلی نظر آ رہی تھی ابھی بلکل صحیح نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے perfect ہے تو اس طرح آپ نے image کی background کو remove کرنا ہے ٹھیک ہے ویورس سے logo لگانا بھی ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ university میں presentation دے رہے ہیں تو آپ university لوگو لگائیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ company کی یا آپ جو کی logo لگانا ہے ٹھیک ہے تو ویورس اس طرح سے آپ نے image کو arrange کرنا ہے ٹھیک ہے format image میں آتا ہوں corrections ہیں ٹھیک ہے آپ colors کو change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کے highlight آپ دیکھیں یہ سارے ان کی options ہیں ٹھیک آپ ان کو select کر سکتے ہیں باقی در کچھ options ہیں ان کو ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ سارے picture کے کچھ style سے رکھنے کے ٹھیک ہے ان کو آپ use کریں سمجھا جائے گا ٹھیک ہے picture border ہیں picture effects ہیں ٹھیک ہے ان effects کو بھی آپ use کر سکتے ہیں پہل بھی آپ نے use کیا ہوگا i think اس کے بعد bring forward bring send backward selection pain یہ سارے آپ کو یاد ہو ہم نے word میں پڑھا ہے ٹھیک ہے align hang group means آپ دو یا دو سے زیادہ pictures کو آپ group کر سکتے ہیں ٹھیک ہے rotate ہیں ہم daily life میں بہت زیادہ use کرتے ہیں rotate کو بھی ٹھیک ہے آپ ان کو rotate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے crop آپ کو بتا ہے آپ crop کر سکتے ہیں اس کے علاوہ height and weight ہے ٹھیک ہے آپ ان کو بڑا کرنا چاہتے ہیں تو آپ height increase کریں ٹھیک ہے اگر آپ weight کو بڑا چاہتے ہیں تو آپ increase کریں یہ دونوں ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ ادھر سے pages کر سکتے ہیں اور اب ادھر سے بھی چھوٹا اور بڑا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ویورس insert میں جاتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد screen shot ہے آپ کو بتا ہے screen shot کا بھی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے تب آپ screen shot لے سکتے ہیں میں نے ms world میں بھی پڑھایا تھا ٹھیک ہے screen clipping آپ ادھر کلک کرتے ہیں کیا ہو جائے گا automatical screen play کر جائے گا ٹھیک ہے آپ کسی بھی چیز کی screen shot لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ویورس ابھی آپ جب screen clipping پر کلک کرتے ہیں تو automatical آپ کو screen play کر جائے گا اور آپ screen کی ہی screen shot لے سکتے ہیں ویورس اگر آپ local d کی screen shot لینا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ کو کچھ اور کرنا پڑے گا دیکھیں میں ادھر کلک کرتا ہوں screen shot پر screen clipping پر کلک کرتا ہوں تو دیکھیں automatical screen کو سرٹ کیا ہو اس میں ٹھیک ہے آپ screen کے کسی بھی جگہ سے آپ screen shot لے سکتے ہیں لیکن local d کو نہیں لے سکیں گے اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا پہلے آپ کو اس کو open کرنا پڑے گا جس جس کے آپ نے screen shot لے نہ ہو پہلے آپ نے اس کو open کر کر رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر آکے screen clipping کرنا ہے ٹھیک ہے تو automatical اس window پر ہی لے کر جائے گا اب میں local d کو اس لئے screen shot لے سکتا ہوں ٹھیک ہے screen shot لے سرٹ کرتا ہی اس آٹومٹیکل آپ کو powerpoint جو image ہے وہ add کیا ہے ٹھیک ہے ان کو میں تھوڑا بڑھا کرتا ہوں اور میں اس کو use کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو بھی بس آپ نے اس طرح سے screen shot لے نہ ٹھیک ہے میں اس کو delete کرتا ہوں اور دوبارہ insert میں آتا ہوں ٹھیک ہے insert میں آنے کے بعد shapes ہیں ٹھیک ہے photo album ہے آپ photo album بنا سکتے ہیں اس میں ٹھیک ہے shapes آپ اٹھا سکتے ہیں smart آپ کو add کر سکتے ہیں charts آپ add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد hyperlink آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس section کو ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے comments ہیں text books ہیں header and footer آپ add کر سکتے ہیں what art آپ نے اس کی ہوا ہے ٹھیک ہے date and time ہے ٹھیک ہے اس کے بعد stride number ہے آپ stride number دے سکتے ہیں ٹھیک ہے object اگر آپ کو یاد ہو object میں ہم نے پڑھا تھا آپ کسی اور file کو آپ image powerpoint میں include کر سکتے ہیں اس کے بعد equations ہیں ٹھیک ہے symbols ہیں وڈیو کو آپ add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے audio کو آپ ایٹ کر سکتے ہیں univers insert کے تو آپ بہت ساری چیزیں آپ اپنی presentation میں add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے audio ہیں وڈیو ہیں symbols ہیں what art ہیں chart ہیں shapes ہیں tables وغرا آپ ان میں add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے univers آج کے لیے ہی کافی ہے آپ ان کو دیکھیں ٹھیک ہے آپ ان کی پرکٹس کریں آپ پرکٹس ساتھ ساتھ کریں آپ کو ووڈیو دیکھنے سے بہت ایزی لگے گا جب آپ پریکٹیکل کریں گے تو آپ کا ہاتھ بلکل نہیں چلے گا تو آپ نے پریکٹیس زیادہ کرنا ہے ووڈیو کو ایک دفعہ دیکھیں اس کے بعد پریکٹیس کریں اگر سمجھ نہیں ہے تو دوبارہ ووڈیو کو دیکھیں اس کے بعد پھر پریکٹیس کریں ٹھینکی سو مچ ملتے ہیں نیکس کلاس میں تب تک کے لئے اللہ حافظ